اس کے اندر روایت ہے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث اللہ کی نبی کی نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر ایک بات یاد رکھئے گا کہ ایک ہوتا ہے اردو میں عبداللہ ابن عمر اور ایک ہوتا ہے عبداللہ ابن عمر دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے اردو کے اندر عمر اور عمر میں فرقیے ہیں جب آپ عمر لکھیں گے عائیم میم را یہ پڑھا جائے گا عمر اور اگر را کے بعد واو بھی لکھا ہوا ہے عائیم میم را واو تو اس کو پڑھا جائے گا عمر اب اس کو عمر دی پڑھیں گے اب اس کو پڑھا جائے گا عمر ہمارے ہاں بہت سارے ساتھی جب فوائل عمال منتخبہ حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس میں صحابہ کے نام آتے ہیں وہاں توڑی سی غفلت کر جاتے ہیں وہاں اس میں یہ بات دیم میں رکھا کریں عبداللہ ابن عمر بھی صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر بھی صحابی ہیں لیکن دونوں میں کہاں عمر پڑھیں گے کہاں عمر پڑھیں گے وہ قانون میں نے بتایا کہ اگر عائیم میم را صرف لکھا ہے تو کیا پڑھا جائے گا عمر عمر اور اگر عائیم میم را کے بعد کیا لکھا ہے واو اور ہے تو اس کو عمر نہیں بلکہ کیا پڑھیں گے عمر سمجھ گے اس کا بہت درہ تو یہ تھوڑا سب برقے دیم میں رکھا کریں کیونکہ جب کردو کی کتابیں پڑھیں جاتی ہیں تو یہ دونوں ہی نام آتے ہیں وہاں پہ یہ کبھی عبداللہ ابن عمر کبھی عبداللہ ابن عمر دونوں صحابہ ہیں عبداللہ ابن عمر الگ صحابی ہیں اور عبداللہ ابن عمر یہ وہ ہیں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں مشہور صحابی حضرت عمر دوسرے خلیفہ ان کے ساتھ زادے عبداللہ ابن عمر